السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض بھائیوں اور بہنوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا صرف جنت الفردوس میں رہنے والے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے یا یہ دیدار تمام جنتیوں کے لیے ہوگا کیونکہ سوال میں سے بعض سوالات میں سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی وہ کہتے ہیں ہم نے بعض لوگوں سے یہ سنا ہے دیکھیں علماء کرام نے اس زمن میں جو ابواب باندے ہیں جن سے میں آپ کو آج حدیث مبارکہ کے زخائر سے آپ کو حدیثیں دکھاؤں گا اس میں انہوں نے باب یہی باندھا ہے کہ اللہ کا اہل جنت سے کلام فرمانا کلامہ تعالی مع اہل الجنہ تو اللہ کا اہل جنت سے جو کلام فرمانا ہے اسی باب میں دیدار کا بھی باب ہے اچھا پہلی روایت میں جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ امام بخاری سے الصحیم کتاب الرقاق میں باب صفت الجنہ والنار میں حدیث سکس تاوزن ون ایٹی تھی کے تحت اور پھر مزید بنا حدیث نمبر سیون تاوزن ایٹی کے تحت لاتے اور امام مسلم الصحیم اسے کتاب الجنہ وصفت نعیمیہ میں حدیث ٹو تاوزن ایٹ ٹوئنٹی نائن کے تحت لاتے تو متفقن علیہ روایت ہے پھر اور دیگر کتب حدیث میں امام ترمزی السنن میں امام احمد ابن حمل المسند میں سے روایت کرتے ہیں حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ ان اللہ یقول لی اہل الجنہ تو اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا تو یہ اللہ کا اہل جنت سے کلام ہے اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے عام بات تو یہاں سے اس روایت سے جو میں نے آپ کو ذکر کیا اس میں اللہ کا ان سے کلام فرمانا ہو گیا اور چونکہ اہل جنت کا ذکر ہے تو معنی یہی ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اچھا اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے آگے بھی چلتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت سحیب سے ایک روایت آتی ہے یہ امام مسلم لاتے ہیں کتاب الایمان میں حدیث 181 پھر امام احمد ابن حمل بھی لاتے ہیں امام ترمزی بھی لاتے ہیں پھر اسی طرح عبداللہ ابن احمد جو السنہ میں لاتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے قال یقول اللہ تعالی توریدون شئینا زیدکم تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے کلام فرمائے گا کہ تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں اچھا اب اس کے بعد جو ہے اس روایت میں بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب ان سے سوال کرے گا تو فیقولون تو پھر وہ اللہ عز و جل سے ہم کلام ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کو یوں جواب بھی دیں گے اچھا پہلی روایت میں بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ان سے کلام فرمائے گا تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوں گے اور اللہ کے سوال کا جواب دیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان سے فرمائے گا تو جو ایک بڑی طویل وہ روایت ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں اس لئے میں اس روایت میں آیا ہوں کیونکہ اس روایت میں جو ابھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنا جلوہ حسن سے پردہ اٹھانے سے متعلق صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے تو بارہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے جب ان سے بات کہے گا تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تیری ان آیات میں پہلے ہی کیا کمی ہے کیا تُو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دی علم تُبیض وجوہنا علم تُدخلنا الجنة وَتُنَجِّنا مِنَ النَّار کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا کیا تُو نے ہمیں جہنم کے آگ سے بچانی لیا قالا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُو شَيْنَ حَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وآلہ اپنا جلوہ حسن سے پردہ اٹھا دے گا تب انہیں معلوم ہوگا کہ اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اس بر اضافہ ہے اور اضافے سے مراد دیدارِ الٰہی ہے تو صحیح مسلم کی یہ روایت سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ تمام جنتیوں کے لیے معاملہ ہوگا کہ وہ اپنی نعمتوں میں ہوں گے اور پھر دیدارِ الٰہی ہوگا تو پھر وہ ہر نعمت کو بھول جائیں گے اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا تو وہ نور کے چمکنے کی ایک ایسی آب و تاب ہوگی کہ وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب ان پر جلوہ افروز ہوگا فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ اور فرمائے گا کہ اے اہل جنت السلام علیکم تم پر سلامتی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے اس فرمان سلام قولم من رب الرحیم تم پر سلام ہو یہ رب الرحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا اس کا یہی معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت ان اہل جنت کی جانب نظر شفقت و محبت فرمائے گا اور وہ اللہ کے جلوہ حسن کی طرف محبت بھری نظروں سے تکنے لگیں گے تو یہاں پر اس بات کی کیا وضاحت آگئی کہ دیدار ہوگا فَيَنظُرُوا إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْمٍ مِّنَ النَّعِيمِ اور اس کے بعد کیفیت کیا ہوگی کہ جب تک وہ دیدارِ الٰہی میں مشغول رہیں گے جنت کے کسی اور نعمت کی طرف وہ متوجہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان سے پردہ فرما لے گا حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ لیکن اس کا نور اور اس کی برکت کا اثر ہمیشہ ان کی رہائش گاہوں میں بھی ان پر قائم رہے گا وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرْكَتُهُ وَعَلَيْهِمْ فِي دیارِهِمْ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن میں اور حدیث نمبر 184 اور اسی طرح اعتقاد اہل السننہ میں بھی یہ روایت آتی ہے حدیث 836 امام ابو نعیم اسے حلیت الاولیاء میں روایت کرتے ہیں اسی طرح امام دیلمی مصطد الفردوس میں روایت کرتے ہیں اور دیگر اور کتب حدیث میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو یہ وات سامنے آتی ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے اس کے دیدار سے یہ مشرف ہوں گے اچھا اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک طویل روایت آتی ہے اور یہ روایت امام تلمزی السنن میں روایت کرتے ہیں کتاب صفت الجنہ میں حدیث 200549 اور پھر امام ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں سنن میں حدیث 4336 درجہ صحیح کی روایت ہے امام ابن حبان اسے صحیح میں لاتے ہیں اور حدیث 7439 کے تحت اور بھی دیگر کتب حدیث میں روایت آتی ہے روایت بڑی طویل ہے تو اس میں سے میں چند ایک نکتے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے حضرت سعید کہنے لگے کیا جنت میں بھی کوئی بازار ہوگا انہوں نے کہا ہاں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عامال کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے دنیا کے ایام میں سے جمعے کے دن کے دورانیے کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں اللہ تعالی ان کے لئے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور باغات جنت میں سے کسی ایک باغ میں اپنی تجلی فرمائے گا تو یہاں سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورج اور چودویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو یعنی اس میں کوئی شک ہے کہ چاند نہیں نکلا اور چودویں کا چاند نکلا ہو یا دن میں سورج نکلا ہو اور کوئی کہے کہ سورج ہی نہیں ہے تو ہم نے ارس کیا کہ نہیں شک تو کوئی نہیں ہے سورج سورج ہے چاند چاند امان آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں بھی کوئی شک نہیں کرو گے تو یہ بات سے بھی ہمیں اس روایت سے بھی یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے جہاں دیدار کا تعلق ہے اور پھر یہ روایت بڑی طویل ہے اس میں بہت سارے نکات ہیں ایک نکتہ یہاں پر اور بھی ہمارے سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے آمال کی برطری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے تو جنت میں دخول تو اللہ کے فضل و رحم سے ہے اور اس کے بعد انسان کے آمال کے لحاظ سے پھر اس کے درجات ہیں اور ایک ہی درجے میں اگر مختلف لوگ ہیں تو پھر آمال کے اعتبار سے ان کی نعمتوں میں فرق ہوگا تو یہ ایک possibility ہے کہ بیوی کے آمال شوہر سے زیادہ اچھ ہیں تو بیوی کی نعمتیں زیادہ ہیں یا شوہر کے زیادہ ہیں تو شوہر کی نعمتیں زیادہ ہیں اچھا اگر کوئی کسی کو اپنی نعمت میں شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن زور زبردستی کوئی نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے مروت نہیں ہے مرضی ہے اور جنتی بڑے فراخ دل کا بھی ہوگا باراللہ سب کے لئے آسانیاں کریں تو جو سوال آیا تھا اس سے متعلق میں نے آپ کو یہاں پہ جواب دے دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا کے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری